بل پہلے سے زیادہ آئے گا تنازات میں گھری قومی ٹیم آج پھر میدان میں اترے گی وائل کپ میں پاکستان کا بنگلہ دیش سے میچ شیڈول کھلاریوں نے کولکتہ کے ایڈن گارڈن میں پریکٹس کی حسن علی صحتیاب ہو گئے ٹیم میں شمولیت کا امکان پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان ساتھوے نمبر پر چلا گیا ایبنٹ میں آگے بڑھنے کے لیے ہر میچ جیتنا ضروری ہے برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام چیپ سیلیکٹر انظام الحق پہدے سے مستعفی ہو گئے چیرمن پی سی بی منیجمنٹ کمیٹی کو گلنے آئے زکاہ شرف سے ملاقات نہ ہوئی تو سیٹ چھوڑ دی کہتے ہیں برطانیہ میں پلیئرز ایجنٹ کمپنی سے کوئی تعلق نہیں مجھ پر سوال اٹھے تو استیفہ دینا بہتر سمجھا چیرمن زکاہ شرف نے ماملے کی تحقیقات کے لیے پانچ رکھنی کمیٹی بنا دی کمیٹی میں سیکیورٹی اینڈ ویجلنس حرکان شامل ہوں گے انتخابات کی تاریخ دینا نگران حکومت کا نہیں الیکشن کمیشن کا منڈیٹ ہے دو سوبوں کے الیکشن پہلے ہی تاخیر کا شکار تھے آرٹیکل 245 کے مطابق کوئی کام تاخیر سے ہونے کی وجہ سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا نگران وزیراعظم انوار الہت کاکڑ کی وضاحت کہا پاکستان میں اس وقت مستحکم نہیں عبوری جمہوریت ہے چیف الیکشن کمیشنر بھی محسن نقوی کی کارکردگی کی محترف باقی حکومتیں بھی پنجاب کے نقش قدم پر چل رہی ہیں سکندر سلطان راج اور وزیراعلا پنجاب کی زیر صدارت اجلاس عام انتخابات کے دیاریوں پر تبادلہ خیال چیف الیکشن کمیشنر نے کہا کہ انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے پنجاب حکومت کو مکمل سپورٹ کریں گے محسن نقوی نے کہا پر امن اور شفاف الیکشن کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے وزیراعظم انوار الہت کاکڑ اور وزیراعلا محسن نقوی کی ملاقات پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت پر گفتگو ملکی معاشی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا انوار الہت کاکڑ نے مختلف جامعات کی جانب سے لگے زرعی مصنوعات کے سٹالز کا دورہ کیا وزیراعلا محسن نقوی بھی ہم رہے نواز شریف کا سیاسی سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ بارٹی کا آلہ سطح کا اجلاس آج جاتی عمرہ رائے ورنڈ میں طلب کر لیا شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز اور دیگر رہنما شریک ہوں گے ملکی سیاسی صورتحال، آئندہ عام انتخابات و دیگر اہم امور زیر بحث آئیں گے انتخاب مہم کے آغاز اور منشور پر مشاورت ہوگی کل بھی فوج کے ساتھ تھے، آج بھی فوج کے ساتھ ہیں کل بھی فوج کے ساتھ ہم نے فوج کے خلاف کبھی بات نہیں کی چلہ نے مجھے ایک نیا شیخ رشید بنایا انہوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی اللہ سے ہمیں مدد چاہئیے شیخ رشید کی سانحہ نو مئی کی اپنے انداز و مضمت نو مئی لانتی پروگرام تھا جنہوں نے بھی کیا غلط کیا جنرل آسف منیر ہمارے شہر کی عزت اور عظیم سپاہ سالار ہیں ہمیں جنرل عدیم انجم پر فخر ہیں وہ ہماری آن اور شان ہیں باگ فوج عظیم فوج ہے شانہ بشانہ کھڑے ہیں ہم نسلی اور اصلی ہیں سب اللہ پر چھوڑتے ہیں جیل گیا تب بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑوں گا عدالت پارلیمنٹ کے معاملات اور مداخلت نہیں کر سکتی انسان حقوق سے متصادم قانون کا جا جا لیا جا سکتا ہے پارلیمنٹیرینز کا مفاد سامنے رکھ کر قانون نہیں جانچا جاتا ایسا کرنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانا ہے عدالتیں پاپولر سیاسی بیانیے پر نہیں چلتی جسٹس منصور علی شاہ کا نئے پرامیم قلدم قرار دینے کے فیصلے پر اختلافی نوٹ جاری فیصلے پر اپیل پر سمات آج سپریم کورٹ میں ہوئی ہے سید محسن نکری کی زیر صدارت جو کبینہ کا 31 اجلاس ہوئے اس میں مجموعی طور پر جو منظوری دی گئے یا ان میں ترقیاتی اخراجات جو ہیں وہ 351 ارب روپے کے ہیں ہیلتھ سیکٹر کے پاس 208 ارب روپے جائیں گے ایڈوکیشن سیکٹر 222 ارب روپے کنزیوم کرے گا اگلے چار مہینوں میں پنجاب کا آئندہ چار مہ کے لیے 2076 ارب کا بجٹ منظور ترقیاتی سکیموں کے لیے 351 ارب مختص صحت کے لیے 208 ارب تعلیم کے لیے 222 ارب مختص پینشن قیمت میں 130 تنقاہوں کے لیے 170 ارب رکھے گئے ہیں زراد کے لیے 10 ارب ٹیکسٹ بک بوٹ کے لیے 5 ارب موسمیاتی تبدیلیوں سنیمٹنے کے لیے 7 ارب 30 کروڑ مختص حرزوں کے اداعیگی کے لیے 80 ارب روپے رکھے گئے ہیں وزریالہ نے کہا کہ انصداد سموک کے لیے زیرو ٹولرنس پالیسی اپنائی جائے غزہ میں اسرائیل کے وحشانہ وار جاری ہر طرف تباہی و بربادی اسرائیلی فوج نے القدس اسپتال کو خالی کرنے کی دھمکی دے دی اسپتال کے قریب بمپیں کے مقبوزہ مغربی کنارے کے علاقے جنین کے پناہ گزین کیمپ پر بھی حملے نواہی علاقے صلاح الدین میں اسرائیلی فوج کے ٹینک داخل ہو گئے شہریوں پر بمباری حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد ساڑھے آٹھ ہزار سے تجاوز کر گئی شہدہ میں پینتیس سو بچے اور دو ہزار قواتین شامل وستی غزہ میں دیر البلا کے نسید بلال بن رباہ شہید ہو گئی دنیا میں آنے والی ننی روح سہونی جنگ کی نظر ہو گئی غزہ میں اسرائیلی بمباری سے نومولود شہید آنکھیں کھولنے سے پہلے برد سرٹیفیکٹ کی جگہ ڈیتھ سرٹیفیکٹ بن گیا پلسطینی صحافی نے ننے شہید کی کفن ملپٹی تصویر سوشل میڈیا پر جاری کر دی اسرائیلی بمباری سے شہید شیرخار بچوں کی تصاویر سے انسانیت دے گئی رضم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن پلسطینی نوجوان اسرائیلی ٹینکوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن گئے غزہ میں نوجوانوں کی شدید مضامت پر اسرائیلی فوج کی ٹینک بھگا کر لے گئے غزہ میں سہنی فوج کے پسپاہنے کے مناظر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے ہماس کی قید میں اسرائیلی خاتون اپنے وزیراعظم پر برس پڑی ہمیں آزاد کراؤ اسرائیلی حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں ہماری جانے محفوظ نہیں ہیں ہم قید میں ہیں اور تم سیاست کر رہے ہو ہماس نے اسرائیلی وزیراعظم کو دعائیاں دیتی خاتون کی ویڈیو جاری کر دی معاملات تیپ آ گئے اندھل بھی مل گیا پی آئے کی پروازیں بحال کراچی لاہور اسلام آباد دلگت اور سکردو کے لیے پروازوں کی اڑان جدہ مدینہ بہرین دبائی کولالمپور کی پروازیں بھی آپریٹ ہونے لگیں اسرائیلی جاریت سے خام تل کی قیمت بڑھنے کا خطشہ ہے عالمی بینک نے خطرے کی گھنٹی بجا دی سپلائے کم ہونے پر ستر کی رہائی جیسے صورتحال ہو سکتی ہے خام تل کی قیمت ایک سو ستاون ڈالر فی بیرل سے بڑھ سکتی ہے توانائی اور خوراک کی قیمتیں بھی بڑھ جائیں گی اور وائل کپ میں افغانستان کی ایک اور کامیابی افغان ٹیم نے سرلنکا کو سات بٹوں سے ہرا دیا سرلنکا کا دو سو بیالس رنز کا حدث بہ آسانی حاصل کر لیا عظمت اللہ عمرزہی نیتہتر اور حشمت اللہ شہیدی نے اٹھاون رنز کی میچ وننگ ایننگز کھیلی رحمت شاہ نے بھی بہت سٹرنز بنائے فضلحق فاروقی کے چار شکار پلئر آف تا میچ قرار پائے افغانستان چھے پوائنٹس کے ساتھ میگا ایونٹ میں پانچ وننبر پر پہنچ گیا